جی حلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ندیم حسین صاحب اب بوسٹن بیسٹ ایکنومک پالیسی ریسرچن ہیں آتھر ہیں بہت ساری اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں ندیم حسین صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر شکریہ کمر چیمہ صاحب ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ چوبیسوں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ندیم حسین صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بار بار جو پلانز لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے اور ہم نہ تو ریفارمز کر سکے ہیں اور نہ ہی ہم اس پروگرام سے ہماری جان چھوڑ رہی ہے یہ کب اور کیسے ہماری جان چھوڑ سکتی ہے ندیم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی ایک نومک سیچویشن پرٹیکلرلی جو نئے حکومت کو چیلنجز ہیں جی چیمہ صاحب آپ کا بہت اہم سوال ہے ملک کو بار بار آئی ایم ایف پروگرام کے لیے جانا پڑتا ہے یا دیگر مختلف طریقوں سے کرز لینے پڑتے ہیں اس کی بنیادی وجہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ دہائیوں سے جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں رہی بہت ہمارے اخراجات جو ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے جو آمدن ہمیں درکار ہے وہ آمدن پیدا کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کی گئی ایکانومی تو جب آپ کی ایکانومی جو ہے وہ پروڈکٹیو نہ ہو تو آپ کو اپنا خرشہ پورا کرنے کے لیے ریسورسز چاہیئے آپ کو پیسے چاہیئے اور اس کے لیے پھر آپ مختلف دروازوں پہ جاتے ہیں جن میں سے آئی ایم ایف ایک دروازہ ہے سو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہی اگلے پروگرام کی تیاری شروع کرنی پڑتی ہے اور اس اباو ڈاٹ ہمیں دیگر ذرائعس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں کرز دے سکیں ہماری ایکانومی کا جو فوکس ہے بدقسمتی سے خاص طور پر پچھلے پندرہ سال میں وہ سروائیول موڈ کا زیادہ ہے اور وہ اس کی جو ڈریکشن ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم کہاں سے کس طرح سے کرز لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کہاں پہ کس کی ساتھ انگیج کر سکتے ہیں انویسمنٹس پیڈ، ٹریڈ پیڈ ان چیزوں پہ جن سے ملکی مجموعی معیشی پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جا سکے تو یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جن کی اکثر بات کی جاتی ہے لیکن یہی وہ بنیادی مسائل ہیں جو کہ حل مانگتے ہیں اور انہی کے حل سے جو ہے وہ اکانومی آگے بڑھ پائے گی بلکل ٹھیک ہو گیا ابھی ندیم حسین صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس پیرز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو گی ہے تھری پائنٹ فور ملین ٹیکس پیرز رہ گئے ہیں آج ایکسپریس ٹریبون کی یہ ریپورٹ تھی اور پاکستان جو ہے وہ بل اینڈ ملینڈا گیٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہے جو ہمارا فائٹل بورڈ آف ریوینیو ہے اس کی کپیسٹی بلڈنگ کی جائے یہ جو ٹیکس پیرز کم ہونا یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے بہت بڑا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ بل اینڈ ملینڈا گیٹس ہماری کوئی مت کر سکتے ہیں یا کہ وہ پیسے بھی اسی طرح ہی کھائے جائیں گے اور بابو کھا جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے گاڑیاں لے لیتے ہیں ٹی اے ڈی اے لے لیتے ہیں خود ہی اپنے ایک دوسرے کو جو ہے وہ فائدہ دے لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس تو ٹیکس پیز بھی کم ہو گئے پہلے زیادہ تھے اب بہت کم ہو گئے پہلے ہی کوئی نہیں دیتا تھا بلکہ ایک ریپورٹ تھی کہ پاکستان میں جو سیلریڈ کلاس ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتی ہے اس کمپیرڈ ٹو بزنسمن نہیں آپ نے یہ جو آخری بات کی یہ بہت اہم ہے چیمہ صاحب ملک میں ٹیکس ری فارمز کی بہت دفعہ بات کی گئی ہے اور وہ بہت ضروری ہیں اور پاکستان میں جب بھی حکومتوں کو پیسے اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے خاص طور پر آئی ایم ایف کی طرف سے تو ان کے پاس دو بڑے آسان حل ہوتے ہیں ایک وہ بجلی گیس اور دیگر یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں یا ان میں ٹیکس لگا دیتے ہیں اور دوسرا وہ وہ سیلریڈ کلاس جن کے اختیار میں نہیں ہے اور ان کی تنخواہ سے ٹیکس جو ہے ان کی تنخواہ آنے سے پہلے کٹ جاتا ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں جبکہ ملک میں جو ٹیکس ری فارمز ہیں وہ ملک میں زراد پہ ٹیکس لگانے کی اور اگریکلچر ٹیکس ری فارمز کی شدید ضرورت ہے ملک میں جو انڈسٹریز ہیں ان کی ٹیکس ریجیم ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ملک میں یہ جو ایک روایت ہے سبسیڈیز دینے کی اور وہ جو سبسیڈیز ہیں وہ انڈسٹریز کو دی جاتی ہیں اس بنیاد کو بنا کر کہ وہ ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گی اور جبکہ انڈرلائنڈ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ہوتی ہیں تو جب تک آپ ایک خولسٹک ٹیکس ری فارمز کی طرف نہیں جائیں گے یہ بہت مشکل ہے کہ ملک اپنی سسٹینبل انکم جو ہے وہ بڑھا سکے جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی کہ جو ٹیکسپیئرز ہیں ان کی تعداد پہلے سے کم ہوئی ہے اور ان اس تعداد کو بڑھانے کے لیے یا جو اگزسٹنگ ٹیکس نیٹ ہے اس کی کوریج کو بڑھانے کے لیے کون سے اقدمات کرنے چاہیے وہ پیسے کسی بھی ادارے کی طرف سے آئیں وہ اقتماد جو ہیں وہ ملک کے اپنے مفاد میں ہیں اور ملک میں بہرحال ٹیکسپیئرز کی تعداد بڑھانا ایک کنٹینیس سٹرگل ہے اور اسے مستقل بنیادوں پہ کرتے جانا چاہیے اور میرا خیال ہے اس کا ایک سیاسی پہلو یہ بھی ہے کہ عوام کا اجتماعی اعتماد حکومت میں اور ریاست میں بہت ضروری ہے جب آپ دیکھیں پاکستان میں اب رمضان کا آغاز ہونے لگا ہے رمضان میں خاص طور پر جو لوگ خیرات کرتے ہیں جو لوگ پیسے دیتے ہیں جو لوگ مختلف فلاحی کاموں کے لیے پیسے دیتے ہیں ان سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کرتا they do it by choice so if the government and the state creates an ecosystem creates an environment of trust and confidence تو لوگ خود tax file کریں گے اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ volunteerly tax file کرتے ہیں اور text jori جو ہے وہ بہت بڑا معاشرتی جرم سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ ماحول پیدا نہیں کیا گیا اور میرے خیال ہے وہ behavioral change کی بھی ضرورت ہے اور جو نئی حکومت ہے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری جو size of government ہے یہ کتنا کوئی بڑا problem ہے ہماری structure reforms کرنے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ political parties آتی ہیں وہ government کا structure بڑھا دیتی ہیں dictator آتے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا problem ہے ہماری size of governments ہے دیکھیں size of government کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو افراد ہیں ایک وہ ان کی تعداد کیا ہے ان کو مراد کیا دی جاتی ہیں اور جو کارے سرکار چلانے کے لیے خراجات required ہوتے ہیں ان اس کا size کتنا بڑھایا جاتا ہے تو وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری pensions کا ہے ہمارے ملک میں جو pension کے اخراجات حکومتوں کو اٹھانا ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشی principle کے اعتبار سے نہ تو rational ہے نہ logical ہے تو حکومت کا جو خرچ ہے ایک حکومت چلانے کے لیے اور دوسرا pensions کا خرچ ہے اس پہ جب دیکھیں وہ ایک radical بات ہے وہ unpopular بات ہے اگر آپ pension reforms کی بات کریں گے وہ اسکری اداروں سے ریٹائر ہوئے ہمارے فوجی صاحبان ہو یا وہ سویلین اداروں سے ریٹائر ہوئے دیگر سرکاری ملازمی ہو اس پہ ایک بہت بڑا retaliation آتا ہے لیکن وہ کام ملک کو آج نہیں تو کل ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا جو existing pension کا framework ہے اور جو structure ہے اور جس طرح سے pensions لوگوں کو دی جاتی ہیں اور جتنے عرصے تک دی جاتی ہیں وہ کسی بھی طرح سے sustainable ہیں اچھا یہ جو ہم اکثر چائنہ کی بات کرتے ہیں چائنہ سے ہم نے بہت زیادہ کرزہ لیا ہوا ہے دیکھیں جو آپ نے چائنہ کے کرز کی بات کی اور خاص طور پر جو سی پیک کے ذریعے پاکستان کو کرز دینے کی بات کی گئی تھی ہمو شکتے کی بات کی بات کی بات کی ہے جی ندیم صاحب شروع کر سکتے ہیں اب بیچ میں کوئی ٹیکنیکل گلچ آگیا تھا ٹھیک ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ملک میں پینشن کے جو اخراجات ہیں ان کو بہرحال ان کی اصلاحات کی ضرورت ہے آپ کا کوئی چائنہ کے مطالق سوال تھا جو میں نہیں سن پایا میں بتا سکتا وہ دوبارہ کر سکتا ہوں وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے چائنہ کا بہت زیادہ پیسہ دینا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ کرزے ہیں تو کیا یہ جو چائنیز منی ہے اس نے واقعی پاکستان کو اتنے کرزوں میں ڈال دیا ہے کہ ہم ریفارمز نہیں کر سکتے یا کہ یہ چائنیز منی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لینڈر ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلوم ہیں یہ کیا ایشو ہے سر دیکھیں چیما صاحب ہم چین کے بہت مقروض ہیں اور سی پیک کے بعد اس کرزے کا حجم جو ہے وہ مزید بڑھا ہے لیکن کوئی بھی لینڈر یا کوئی بھی ایسا ملک یا ایجنسی جن کے ہم مقروض ہیں وہ ہمیں ریفارمز کرنے سے نہیں روک سکتے اور ریفارمز جو پاکستان میں معاشی اصلاحات جن کی ضرورت ہے ان کا بہرحال ہونا ملک میں انسائیڈ پولٹیکل ویل صحیح ممکن ہو پائے گا اور میرا خیال ہے کوئی بھی کس ایکنومک ریفارمز کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت جو نئی حکومت آئی ہے اس کی اپنی پولٹیکل ویل جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹرنل پریشر سے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ پاہ فل ہے تو کوئی بھی لینڈر یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہمیں ریفارمز سے نہ تو روکتا ہے اور نہ ہی وہ ان کا مینڈیٹ ہے رہی بات جو قرضے ہیں ان کے ساتھ ریفارمز کرنے کی دیکھیں اس وقت ہم ایک ایسے ڈیٹ ٹراب پہ پھسے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم ایک طرف قرضہ لیتے ہیں دوسری طرف قرضہ اتارنے کے لیے اور اس ڈیٹ ٹراب سے نکلنے کا کوئی میجیکل سلوشن نہیں ہے ہمیں دس سال پندرہ سال بیس سال کے پیرلل پروگرامز پہ کام کرنا ہوگا جہاں پر ایک طرف ہم اس ڈیٹ مینجمنٹ کے پروسس کو جاری رکھیں کیونکہ اس وقت تو ہم ڈیٹ مینجمنٹ کرتے ہیں نا جی ایک طرف سے قرضہ لے کے دوسری طرف واپس کرنے والا کام اور دوسری طرف ہم ایکانومی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں لیکن جب تک ملک کی معیشت ملک کی اپنی معیشت خود مستحکم نہیں ہوگی اور سسٹینبل نہیں ہوگی کوئی بھی شورٹ ٹرم لانگ ٹرم میڈیم ٹرم پروگرام پلان کرزہ کاریڈور اسے سسٹینبل نہیں کر سکتا اور اس کی بہت اشد ضرورت ہے اور اس کی بہت سیاسی حلقوں میں بات بھی کی گئی اور بہت جو پاہفل حلقیں ان میں بھی بات کی گئی کہ ملک کو ایک ایسی ایکنومک ٹروجیکٹری پہ اب ڈالنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایکنومک جو ملک کی ایکنومی جو ہے وہ سیلف سسٹینبل ہو سکی ہے نردیم صاحب یہ بتائیے بھارت اور بنگلہ دیش نے ایسا کیا کیا کہ وہ ان پلان سے باہر نکلائے آہ یہ ایک تو بنگلہ دیش کو سنثی دوبارہ آئی ای ایم ایف کے پاس جا رہا ہے یہاں چلا گیا آئی تنگ لیکن ایسا کیا ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ نکل گیا بنگلہ دیش نکل گیا ہم کیوں نہیں دیکھیں یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس پہ حال ہی میں ایک بہت اہم کتاب ڈیولپنٹ پارٹ فریز ڈاکٹر ایشت حسین نے اپنے کو آؤثر کے ساتھ مل کے لکھی ہے جو کہ پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کے پچھتر سال کے معاشی سفر کا بہت اچھے سے آہاتہ کر اور اور اس اس سوال کا جواب کہ وہ ہم کیوں نہیں نکل پائے اور وہ کیوں آئی ایم ایف کے پروگرامز سے نکل پائے ہیں اس کا بہت سادہ سا جواب بنگلہ دیش میں تین بہت بنیادی چیزیں کینگیں جن میں ایک جو ہے وہ وومن پارٹیسپیشن کو بڑھانا لیبر فورس میں دوسرا بنگلہ دیش میں سیویلین سپرمیسی جو ہے وہ اپنے ٹرو سینس میں آ پائی اور اس سے ملک میں میجر ایکنومک ری فارمز کیے گئے اور تیسرا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ انویسٹر فرینڈلی انڈ لیبر فرینڈلی انوائرمنٹ کریئٹ کیا گیا جس کی وجہ سے ایکانومی جو ہے وہ فلرش کرتی ہی چلی گئی اور آپ کو غالباً معلوم ہوگا چیما صاحب کہ بنگل دیش میں جو فیمل پارٹیسپیشن ہے انڈ لیبر فورس is now touching close to 40% which is huge اور اگر آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں جب ڈاکٹر منموہن سنگھ ارلی نائنٹیز میں انڈیا کے فائنانس منسٹر بنے اور وہ آخری وقت تھا جب انڈیا کسی ایم ایف پروگرام میں تھا اور جو ایکانومک ری فارمز منموہن سنگھ نے کیے ان میں ان میں ایسی بہت ساری چیزیں شامل تھیں جنہوں نے انڈیا کو ایک ایسے لانگ ٹرم ایکانومک ٹرڈیکٹری پہ ڈالا جس کی وجہ سے انڈیا has kind of become an economic might اور ان ایکانومک ری فارمز میں جو ہے وہ self made economy جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی جو لوکل انڈسٹری ہے اور جو لوکل knowledge base ہے اس کو flourish کرنے پہ فوکس کیا گیا اور اس کو strengthen کیا گیا اور ای ٹھنگ اس کی ایک اہم وجہ انڈیا کی اپنی institutional capacity بھی تھی انڈیا میں institutions over the time اتنے develop ہو چکے تھے both administrative political and most importantly academic جو کہ ایسا talent اور ایسا brain economy کو provide کر سکیں جو کہ drive کر سکیں اس economy کو جو کہ ضروری تھی اس وقت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ دونوں چیزیں جو ان دونوں ملکوں میں ہوئیں وہ پاکستان میں کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے خاص طور پر اسی کی دہائی کے بعد اور 90's onwards تو حالات مزید خراب ہوتے گئے اگر آپ war and terror نکال دیں اور وہ نہ ہوتی اور ملک کو ڈالرس نہ ملتے تو وہ جو 8-9 سال کا عرصہ ہے وہ بھی کوئی خاص جو ہے وہ ترقی کے اعتبار سے نہاہم سمجھا جاتا تو یہ بتائیں کہ دیم حسین صاحب آپ نے تھوڑا عرصہ پہلے بات کی کہ ہم ہمارا پینشنز کا بہت بڑا بل ہے پھر ہم اگری کلچر کو ٹیکس نہیں کر سکتے ہم ٹو بیکو انڈسٹری کو ٹیکس نہیں کر سکتے یہ ایسا کیا ہے جو ہم ان کو ٹیکس نہیں کر سکتے پٹیکلر اگری کلچر کو ایسا کیا ہے آپ نے تو بکس بھی لکھی ہیں اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اگری کلچر کو ہم کیوں ٹیکس نہیں کر سکتے کیا تاجر مجھے ایک مثال تو یاد ہے کہ ایک ہے کہ ہم اگری کلچر کو ٹیکس نہیں لگا سکتے مطلب knowing کیونکہ ہر بندہ جو ریٹائر ہوتا ہے میں نے دو سوال کلب کر دی ہیں ہر بندہ جو ریٹائر ہوتا وہ ریٹائر منٹ سے پہلے بہت کچھ بنا لیتا پاکستان میں آپ کا جو پہلا سوال ہے زراد پہ ٹیکس لگانے کا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے دیکھیں ملک ہم آج تک اپنی درسی کتابوں میں یہ پڑھاتے ہیں کہ پاکستان ایک ذرعی ملک اب جو ملک بائی دیفینیشن اگری کلچرل ہے اس کے اگر اگری کلچر کو اس طرح سے ٹیکس نہیں کیا جا رہا جس جن کا اپنا بریڈ اگری کلچر ہے اور وہ رکاوٹ تھے لینڈ ری فارمز میں اور اس سے پہلے ایوب نے جب اٹیم کرنے کی کوشش کی اور وہ رکاوٹ ہیں بہرحال اگری کلچر کو ٹیکس کرنے پہ جس طرح سے ٹیکس ہونا چاہیے اور دوسری میرا خیال رکاوٹ تو نہیں لیکن ایک اینیبلنگ فیکٹر نہیں ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ان سیاستدانوں کو ایوانوں میں لے آتے اگر وہ یہ تہیا کریں اور نیت کریں کہ جی اگری کلچر کو ٹیکس ہونا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک ایک شروعات ہو جائے کہ اگری کلچر ٹیکس کیا جا سکتا ہے تو جو آپ کا دوسرا سوال پینشن بلز کے حوالے سے ہے چیما صاحب وہ ایک ایک عام میرا خیال ہے اس کا ٹو پرانگ نقصان ہے ملک ایک تو ملک کا جو نوجوان ہے جب وہ اٹھارہ سے بیس اکیس بائیس اور جب تک اس کی عمر سرکاری نوکری کے لیے ختم نہیں ہوتی وہ یہ ہی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے سرکاری نوکری مل جائے اور وہ اس لیے یہ کوشش کرتا ہے کیونکہ سرکاری نوکری میں پکی تنخواہ ہے سرکاری نوکری میں پینشن ہے سرکاری نوکری نے وہ نہیں لاتا اور وہ بس وہ رٹے لگاتا رہتا ہے ایڈی ایمز کے جو مختلف پابلک سیویس کمیشن جو ہیں وہ پچھلی بیہائیوں سے دے رہے ہیں تو آپ کا وہ ذہن جو کہ ملک کی اکانومی میں کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہی نہیں آتا سال آپ لیں گے یا آپ کے بعد آپ کی بیوہ لیں گی یا جو بھی آپ سرکار میں آ بھی گئے ہیں تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساٹھ جب تک وہ شخص یا جو سرکاری ملازمت کرتا ہے وہ ساٹھ کی عمر تک پہنچ اسے ایسے پلان یا پروگرام کا حصہ بنائے کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو سرکاری خزانے پہ بوجھ نہ ہو بلکہ انہیں مختلف پروگرام کے سرگیے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہیں ان کے ذریعے نے فیسیلیڈیٹ کیا جائے تو پینشنز کو سرے سے ختم کرنا بلکل مسئلے کا حل نہیں ہے اسے ری وزیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح وہ اس وقت موجود ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے پورے کا پورا پینشن کا سرکاری خزانے پر ڈال دیں آپ کو اسے ایک میوچول پارٹنرشپ اور میوچول لانگ ٹرم انگیجمنٹ بنانا ہوگی ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ انٹرپنورشپ کا کلچر کیوں پاکستان میں لے کے جس طرح آپ نے تھوڑے دیر پہلے کا ہمارا جو ہر بچہ ہے ہر ہر ماں وہ یہ کیوں چاہتا ہمارے بچے کو نوکری مل جائے بھارت کے اندر انہوں نے دیکھا مگلدیر بھی ان کے وزیراعظم کو سن رہا تھا ہم بزنس دیں گے تا کہ آپ جاب کر سکیں یہ کلچر ہوتا کسی بھی معاشرے میں اندر نوکری لینے کا یا نوکری پیشہ بننے کا یہ ترانسفورمیشن کیوں نہیں آسکی اس کا کیوں احساس نہیں ہمارے معاشرے میں جبکہ انڈیا کے اندر تو اس کا احساس بہت زیادہ اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے انٹرپنورشپ کے لوگ بڑے ینگ لڑکے لڑکیاں سننے میں آیا کہ وہاں پہ جو آئی پی ایس آفیسرز ہیں لوگ ان سے شادیاں نہیں لڑکیاں کرتی آج گل ان سے کرتی ہیں جو انٹرپنورز ہیں میں مزاد نہیں کر رہے سر میں سچی بات کر رہا ہوں آپ سے شادی پیانس پڑھیں نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ انڈیا جا کے انٹرپنورز بننے کے چکر میں یہ سہارا منظر اس کو انجوئے کر رہا ہوں میرا خیال ہے جو انٹرپنوریل کلچر ہے کسی بھی ملک میں اسے مختلف جو ہے وہ فیکٹرز انیبل کرتے ہیں ایک تو اہم بات آپ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ہمارے جو کاروبار ہے وہ جو آپ ریل سٹیٹ کی مثال لے لیں ہمارے ملک میں ایک پلوٹ خرید کے اس کو کچھ عرصے کے بعد بیچنے پہ آپ اتنا منافع کماتے ہیں کہ آپ نے ایک انگلی بھی نہیں ہلائی اور آپ نے صرف فائل لی اس پہ نام تبدیل کیا اور فائل دی اور اس پہ نام تبدیل کیا اب جو انٹرپنور ہے اسے دن رات محنت کرنا ہوتی ہے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اسے معاشرے میں ایک ریکنیشن چاہیے ہوتی ہے یا ان لوگوں سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہو ہمارے ملک میں انویسمنٹ کا کونسپٹ is not انویسٹنگ in ڈی آئیڈی آز is انویسٹنگ in ڈی پلوٹ اور ڈی لینڈ دیکھیں اگر آپ کے پاس چیما صاحب کچھ پیسے ہوں میں آپ کے پاس آؤں چیما صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں آپ پانچ کروڑ روپے ہیں آپ یہ پانچ کروڑ روپے مجھے دیں میرے پاس یہ آئیڈیا ہے میں اس آئیڈیا کو بیلڈ کر کے ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے کچھ فائنینشل ریسورس چاہیے آپ مجھے یہ پیسے دیں جب یہ کمپنی کھڑی ہوگی تو اس کمپنی میں آپ کی بھی ملکیت ہوگی میری بھی ملکیت ہوگی اور اگر ہمیں مثال کی طور پر ساری تاریٹ صاحب پیسے دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ ماحول نہیں ہے جو نئے بچے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں جن کے پاس سکلز ہیں وہ ملک میں ان کو انویسٹر نہیں ملتے ہمارے ملک میں جو انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ پراپٹی لے کے چھوڑ دو خود ہی بڑھتی جائے گی اب آپ اس جملے کو آپ نے اتنا سنا ہوگا اور یہ جملہ جو ہے وہ اکانومی کے لیے کلر ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور آپ ایک چیز لے کے چھوڑ دیں اور وہ بڑھتی جائے گی دیکھیں اور خاص طور پہ جب کمزور معیشت ہوتی ہے اس میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ معیشت کو تباہ کرنے کے مترازف ہے تو ملک کے جو پیسے والے لوگ ہیں جب تک وہ اس بات پہ بیلیو کرنا نہیں شروع کریں کہ جو ینگ مائنڈ ہیں اور ینگ ٹیلنٹ ہیں جو پاکستان میں بہترین عالی تعلیم کے ادارے ہیں جو وہاں سے گراجویٹ ہو رہے ہیں یا جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جب تک وہ ان کے آئیڈیاز میں اور ان کے ٹیلنٹ میں ان کے سکل میں انویسٹ نہیں کریں گے ہم وہ انٹرپنوریل سپیرٹ ملک میں ڈرائیو بھی نہیں کر پائیں گے اور ہمارے پاس ویسی سٹوریز بھی نہیں ہوں گی دیکھنے کی دیکھنے ہمارے پاس آج سٹوریز کیا مولے میں دس گنا بات گئے ایسی اگر مثالیں آپ دیں گے اور آپ ایسی ملین ہے تو وہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا فراہم کر رہے ہیں انسپائر کرنے کے لئے وہ بہت ضروری ہے بلکل صحیح کہ آپ نے یہ کلچر کی ضرورت ہے اور پاکستان کے اندر جو ینگ لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے باہر نکل ہیں کہ پلٹ چھوڑ تو خود ہی بڑھتے رہیں جس طرح کہ آپ نے کہ تھوڑے در پہلے محلے میں ایسی باتیں ہوتی سے اور پھر اس سے کہتے جی ملک نہیں چال رہے دیکھو سلوشن سمجھ نہیں آرہی کیا کرنی ہے تو خود پارٹ آف دو پرابلم جو لوگ ہیں ان کو کیسے سلوشن وہ نظر آئے گا اور آپ نے صحیح کہ ڈیٹ ری سٹرکچر ری اور یہ ہم ڈیٹ ریپ میں ٹیکس نہیں دے گا پیسے نہیں دے گا سائیکل کیسے چلے گا ندیم سہین صاحب آپ شکریہ ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہمیں آئی ایم ایف کے ہم ٹرائپ کے اندر مزید جاتے جائیں گے ابھی تو ہم سٹرکچر لیول کے ڈسکس کر رہے تھے تاکہ ہمیں سمجھ لگ جے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں اور ہم کیوں بار بار جو ہے وہ ایم ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں جو ماری پولیٹیکل اکانومی اس پر بات کرتے رہیں گے تینک you very much for your time sir no thank you جیمار صاحب thank you for having me and always pleasure to talk